حضرت ابو غصدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک کرتے چلے آئے جو جو اس میں لذت محسوس ہوتی گئی آگے بڑھتے گئے اور جو کچھ ان کی زندگی اور موت نے ہمیں سکھایا ہے اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی لتیجہ اخذ کرنا چاہیے حضرت ابو غصدیق رضی اللہ عنہ کے زندگی کے آخری لمحے صحابہ اکرام میں سے جو زندہی اور جو تابعین ہیں جو آپ کا خاندار ہے ان سب نے آپ سے پوچھا کہ بتائیں آپ کو دفن کہاں کیا جائے فرمایا کہ اپنی زندگی میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا اب اللہ کے حضور میں حاضری کا وقت ہے اب چاہتا ہوں حاضری بھی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو ایسا کرنا جب میں اپنی جان جان آفرین کی سپرد کر دوں تو اس مجھے کفن دے کے گسل کے بعد سرکار کی بارگاہ میں لے جا کے رکھتے ہیں اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ بڑھا اور پرانا غلام ہے جس نے غار میں مل کے آپ کے ساتھ راتیں گزاری تھی وہ تین راتیں تھی سارا زمانہ ایک طرف اور وہ تین راتیں ایک طرف حضرت امام فخر دن رازی نے بات اگر کسی مضبوط کتاب میں نکلے تو یقین کو بڑی عزت ملتی ہے امام فخر دن رازی نے تفسیر کبیر میں سورہ کاف میں مسئلہ نمبر سولہ ہے اس کے لئے بیان کیا ہے کہ آپ کو کفن دے کے گمبد خضرہ کے سامنے چھوڑ دیا گیا اور کسی بھی ایک شعبی نے آگے بڑھ کر یاد کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا بڑھا پرانا غلام ہے جس نے غاروں میں مل کے راتیں گزاری آپ کی بارگاہ میں حضر ہے تو حضرت ابو قرصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کا یہ یقین تھا کہ جو ان کے درمیان کوئی وعدے وعید ہوئے ہوں گے ان کی روشنی میں سرکار کو بولنے کی کوئی دکت نہیں اور صحابہ کرام روشن ضمیر ان کو سمجھن میں کوئی دکت نہیں جب انہوں نے وہ الفاظ تلافظ کیے جو سرکار نے فرمائے تھے اچانک قبر سے آواز آئی اوصل الحبیبا معجم بالحبیب دوست کو بدتوں کے بچھوڑے کے بعد اپنے دوست کی بغل میں پہنچا دو اس سے ہمیں کیا سبق ملا جس طرح سے زندگی گزارو کے اسی طرح سے مارے جاؤ گے اور جس طرح سے مارے جاؤ گے اسی طرح سے اٹھائی جاؤ گے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ہر لمحے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی غلامی اختیار کریں ہر ہر قدم پر سرکار کی پیروی کریں اپنی مرضی استعمال نہ کریں